ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سے بھی آسا کرتا ہوں کہ آپ سے بھی صحیح ہوں گے اچھے ہوں گے اور میں آپ کو پریاورین ادھین کے اندر کل اس سے پہلے میں نے پلانس پودھے یعنی کہ پودھے کے بارے میں کچھ کوشن دیئے تھے اب اینیملز یعنی کہ جنتو کے بارے میں کچھ کوشن آ رہے ہیں چلے سٹارٹ کر رہے ہیں کوشن نمبر چلے کوشن نمبر ون سٹارٹ کر رہے ہیں جنتو میں پائیں جانے والے دھاری دار چین کس کارنکی سے ہوتے ہیں اس کا انسر ہے جلوائیو پرسن نمبر دو پکسی ایک ہی سمعے میں دو بھن 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 بستو کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا صحیح انسر ہے اس کے سیر کے دونوں اور آنکھیں ہوتی ہیں اس کے سیر کے دونوں اور آنکھیں ہوتی ہیں کوشن نمبر تھری بھینس کی پیٹ پر اکثر بھگولا اگریٹ پکسی بیٹھا دکھائی دیتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا صحیح انسر بھینس کی پیٹ پر بیٹھ کر پرجیوی کیٹ کھاتا ہے کوشن نمبر فور انہیں مرت جنتو پر نروح کرنے والے پرانی کو کہتے ہیں اس کے وینجر اس کا صحیح انسر ہے اس کے وینجر اس کے وینجر نمبر پانچ جیو کی ویوار کا دین کہا جاتا ہے اس کا صحیح انسر ہے ایٹیولوجی اس کا صحیح انسر ہے ایٹیولوجی ایٹیولوجی چمگادر استندھاری ہے کیونکہ وہیں بچے دیتا ہے اس کا صحیح انسر ہے وہیں بچے دیتا ہے رات میں جاگنے والے جانور ہر چیز کو کالی اور سفیدھی دیکھتے ہیں پکسی اپنی گردن بہت ادھک ہلاتے ہیں اس کا کارن ہے کہ پکسیوں کی آنکھوں کی پتلی گھوم نہیں سکتی پکسیوں کی آنکھوں کی پتلی گھوم نہیں سکتی پکسیوں کی آنکھوں کی پتلی گھوم نہیں سکتی پرسن نمبر نائن اس کی ان کی اٹھارہ سو انسٹھ کی پشتک آن دا اوریجن آف سپیسیج میں اس کے ان کے پراکرتک چین سمبندی سود کا ویورن ہے یہ ادھو جی ویگیان میں میل کا پتل ہے اس پشتک کے رچیتہ ہیں چارلز ڈاروین آن دا اوریجن آف سپیسیج کے لیکھا کہیں چارلز ڈاروین ٹیڈ پول کس کے جیون کی پرارمبک اوستہ ہے میڈک ٹیڈ پول کس کے جیون کی پرارمبک اوستہ ہے میڈک پرسن نمبر گیارہ کچھ پکسی ہماری تولنا میں چار گونی ادھک دوری تک دیکھ سکتے ہیں یہ پکسی ہیں چیل باجگد نمبر بارہ ایک کوشی سکسم جیو ہے پیرامیسیم پرسن نمبر تیرہ جب ایک جیو لاب لیتا ہے بینہ دوسرے سہے واسی جیو کو پربھاویت کیے تو یہ کہلاتا ہے سہے بھوجی سہے بھوجی پرسن نمبر چود ہے پسو کو کسی ویششت ادیشتے کے لیے رکھنا ہوئے پالنا پوسن کرنا کیا کہلاتا ہے پسو پالن اس کا انصر ہے پسو پالن جنتوں کا ورگگرن کن کن آدھورپل ہوتا ہے اس کا سہی انصر ہے پوسن آواز ساریدک رچنا پوسن آواز ساریدک رچنا پرسن نمبر سولہ بیہار کے گاؤں میں بہت سے کسان اترکت دھن کمانے کے لیے مدھو مکھی پال کر سہد اکتریت کرنے کا کارے کرتے ہیں مدھو مکھی پالن کرنے کا سب سے اچھا سمیں ہے اس کا سہی انصر ہے اکٹوبر سے دسمبر تو یہ تھے ہمارے جنتوں سیر سکتے انترگرد ایوی ایس کے کوششن اور ایوال ندھیان کے تھانکیو ایوی نائس ڈے اگر کسی کو یہ ویڈیو پسند آئی ہیں تو لائک جرور کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیں تھانکیو have a nice day